اس کے بعد کوئیڑ آ گیا تو اور بھی تکلیفیں مڑ گئی اور اب حال ہی میں جو بربباری یہاں پہ ہوئی ہے چار جسمبر کو شروع ہو گئی چار جنوری کو شروع ہو گئی بربباری کو اور چودہ جن کے بیعت بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کئی گاؤں ہیں ہر ایک ڈسٹرٹ میں چاہے وہ کپوڑا ہے چاہے وہ بڑھگام ہے چاہے وہ کھلگام ہے شکیان ہے انتناگ ہے باراملا ہے گاندربر ہے بہت سارے گاؤں ایسے ہیں کہ چودہ جن کے بیعت بھی ان کے گاؤں تک راجتہ نہیں ہوگا برخ نہیں اتھائی گی اور کئی آپ کو بھی پتہ ہے سب کو پتہ ہے یہ کہ کئی گاؤں میں کچھ حاملہ عورتیں تھی جن کو چار پائی پہ اٹھا کے ڈس دس گرو میٹر تک دے جایا گیا اور کچھ حاملہ عورتیں ایسی تھیں کہ جن کی ڈیلیوری راستے میں کئی بیمار ہیں سنگڑو بیمار ایسے ہیں جو ابھی بھی گھروں میں مقید ہے بند ہے کیونکہ ان کے گاؤں تک سرک سے برخ نہیں اٹھایا گیا ہے بجلی کا حال برا ہے پانی کا حال برا ہے پانی ہی نہیں ہے شہری سرینگر میں جہاں پہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر برخ ہٹائی جاتی تھی ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں ابھی بھی کچھ محلے ایسے ہیں جہاں سے برخ نہیں ہٹائی گئی ہے جہاں پانی نہیں ہے جہاں پچھلی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہی جو لوگ یہاں جمعہ کشمیر کے لوگ مصیبت میں تھے ایک اور مصیبت ان پر آن پڑی جو برف کی صورت میں آگئی اور لگتا ہے کہ ایڈمینسٹریشن جو یہاں کی ہے ایل جی ایڈمینسٹریشن جو ہے پوری طرح سے سو چکی ہے کوئی خیال نہیں ہے راشنگاڑ بند ہیں شہر سرینگر میں بھی راشنگاڑ بند ہیں جہاں پانچ کلو راشن دیا جاتا تھا وہاں ڈائی کلو راشن دیا جاتا ہے اور کہیں پہ وہ ڈائی کلو بھی ملتا نہیں ہے لوگ مجبور ہیں بازاروں سے خریدنے پر چاول خریدنے پر اور یہاں پہ جو مہنگائی مہنگائی نہیں تو اور بھی کمر توڑ دیئے یہاں سبزی میر تو غائب ہے چکن تو غائب ہے لیکن اب جو سبزی پہ بھی گزارہ کرنا چاہتے تھے وہ سبزی کے دام بھی آسمان کچھ ہو رہے پیاز کا ایک کلو ستھر اسی روپے میں ہے ٹماٹر پنچاس ساٹھ روپے میں دکھتا ہے تو میرے کہنے کا یہی مطلب ہے اسی لئے میں نے آپ کو تکلیر دی کہ یہاں پہ ایڈمینسٹریشن پوری طرح سے فیل ہو گئی ہے جو یہاں کے آفیسر صاحبان ہیں جو یہاں کے ایڈوائزر صاحبان ہیں وہ جمعوں میں بیٹھے ہیں آرام میں بیٹھے ہیں اور وادی کشمیر میں جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کو ان کا کوئی کر نہیں ہے ان کی لوگ بیڑے تکلیف میں بیڑے مسیبت میں ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تقریباً تقریباً جتنے بھی یہ ڈسٹرک جو ایڈمینسٹریشنز ہیں وہ جاگ جائے وہ دیکھیں کہ لوگ کتنے تکلیف میں ہیں اور ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں بیٹھا ہے وہ اپنے دفتروں میں بیٹھے ہیں باہر نہیں نکلتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنی تکلیف میں ہیں کون بند ہے کہاں کہاں پانی نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ باہر آ جائے فیلڈ میں جائے اور دیکھیں کہ کتنے تکلیف میں لوگ ہیں اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کریں یہی میرا مطلب پی ڈی پی کا سوال ہے پی ڈی پی نے ہمیشہ جب بھی ایسے واقعات ہوئے ان کی مخارفت کیا ہے ان کی ان کو کنڈم کیا ہے اور اس کو بھی ہم کنڈم کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں ڈسٹرکلی ایڈمیسٹریشن سے کہ وہ اس کا پروب کریں جو بھی لوگ اس میں ملاوث ہیں ان کو سزا لینے چاہیں لیکن آج تو کوئی آفیسر نظر نہیں آتا ہے آج کوئی ایڈوائزر نظر نہیں آتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈی سے یہی استدعہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا ان کو جگہ دیجئے جو آپ کی ایڈمیسٹریشن ہے یہ ٹھیک ہے آپ بٹن دبا کے اناغریشن کر رکھتے ہیں آپ بٹن دبا کے فارمڈیشن ڈالتے ہیں لیکن جو اصلی مسئلہ ہے وہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو چھ مینے ہیں وہ بڑی مشکل ہوتے ہیں وادی میں اور وادی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے قسم پرسی کے حالت میں یہاں کے عوام ہیں یہاں کے لوگ ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ کم سے کم ایڈمیسٹریشن جاگ جائے اور وہ لوگوں کے جو مسائل ہیں لوگوں کی مجھو تکلی فائے ان کو دور گئے مجھو رسا بگا دیکھا جائے